بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے امام مجتوہ صلوات اللہ علیہ کے دفاع پر سیریز بنائی اور آج سیریز کے آخری نشست ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں میں اپنے سنی بھائیوں سے خاص طور پر یہ گزارش کروں گا خدا رہا یہ جتنے بھی دلائل ان سیریز میں دیئے گئے ہیں گزشتہ سالوں میں جو سیریز بنی اور اب جو بن رہی ہیں اور آگے بشرت زندگی اگر مالا نے زندگی دی تو خدا رہا ان دلائل پر غور کریں اور اندھی تقلید کرنے کے بجائے ان کتابوں کو خرید کر انہیں چک کریں کہ آیا میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ صحیح ہیں یا نہیں اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا خیر ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف امام مجتوہ صلوات اللہ علیہ کی صلح پر ویسے تو ہم پہلے بھی کئی کتابیں دکھا چکے ہیں شیعہ سننیوں اور علماء کی جنہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں اور بھی جو دیگر معاملات ہیں انہیں بھی ہم نے پروپرل ڈسکرائب کیا ہے اس معاملے میں لیکن بعض جو یہ نواسب ہیں ان کی طرف سے یہ نعوذ باللہ من ذالک اب سننے میں آرہا کہ امام مجتوہ نے مازاللہ معاویہ کی بیعت کر لی تھی نعوذ باللہ من ذالک چلتے ہیں ان کے بیان کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ ان کے دلائل کو دیکھ کے اس کا رد کر کے پھر ہم آپ کے سامنے اہل سنت کتاب سے کچھ رکھیں گے جس سے معاویہ کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کو آگے لے کر جائیں گے پیہار الانوار کی جلد نمبر چوانیس یہ ملہ باکر مجلسی کی اور اس کے صفحہ نمبر انسٹ پہ صفحہ نمبر چونسٹ پہ اور صفحہ نمبر چھاسٹ پہ ذکر موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے حتحات پر بیعت کی اور شیعہ کے عالم عباس کمی کی کتاب ہے منتح العمال جلد ایک صفحہ تین سو اٹھارہ پہ اور ابن شہر عشوب کی کتاب منعقب و آل ابی طالب صفحہ نمبر نو سو پچپن پہ موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی رجال کشی علامہ کشی ہے اس نام ہے ایک بہت بڑے ان کے مصنف کا جس کو علامہ کشی کہا جاتا ہے شیخ الطائفہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ کشی نے ان کو بھلایا یہ شام چل کر گئے یہ بات ہی کاملے نوٹ ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ یہاں آئے ہوتے تو کہا جاتا ہے جی دباو ڈالا اور یہ چونکہ غالب آگئے تھے یہ مقہور ہو گئے تھے مغلوب ہو گئے تھے تو اس لیے انہیں مجبوری سے بیعت کر لی ہوگی یہ نہیں یہ حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی کے اور ساتھی یہ لوگ عراق سے چل کر خود شام گئے اپنی مرضی سے گئے کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا جی خود چل کر وہاں گئے اور ان کو حکومت سپورت کرنے کے لیے کہا فقالا یا حسن کم فبائیے حضرت میرے معاویہ نے کہا کہ امام حسن اٹھئے بیعت کریں فقاما فبائیہ وہ اٹھے انہوں نے بیعت کی سننا قائل الحسین پھر انہیں حضرت امام حسین کو آواز دی وہ اکاما کہا کم فبائیے فقاما فبائیہ جی سامین محتشم ڈیفنیٹلی آپ نے ان دونوں مولویوں کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اب سلکی جو ساری شرائط تھیں جو سارے معاملات تھے اس وقت ہم پہلے بھی ان نواسب کو جوابات دے چکیں لیکن اب مسئلہ جہاں پر آئے بیعت کا نعوذ باللہ امام مجتبہ صلوات الدعالی نے بیعت کر لی تھی معافیہ کی سب سے پہلے تو مولوی راشد برگلوی ان حضرت نے جو روایت پیش کی ہے یہ جن نمبر چوالیس فورٹی فور میرے پاس موجود ہے بحیر الانوار اس میں علامہ مجلسی رضی جو یہاں روایت لے کر آئے ہیں بیعت کی ذرا غور کیجئے گا حضرت نے جو عبارت پڑھی اس کو اوپر والا حصہ پڑھا ہی نہیں دو یہاں پر نام ہیں ایک ابن اب الحدید کا اور دوسرا اب الفرج اسفہانی کا اللہ اکبر سامین اگرامی قدر بحیر الانوار کی اس لوب سے اگر یہ مولوی صاحب واقف نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں بحار ہوں یا دیگر جو کتوب ہوں اور اس کے علاوہ بھی جو کتابیں جن کے انہوں نے حوالے دیئے ہیں میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں ان دلائل کو انہوں نے یہ کشف الغمہ دکھائی ایزن یہ مناقبِ آلہ بھی طالب دکھائی اور دوسرے جو مولوی صاحب ہیں پاری طیب صاحب انہوں نے جو حوالہ دیئے اس کا بھی ہم تاقب کرتے ہیں سب سے پہلے تو مولوی راشد صاحب آپ سے بات کروں گا کہ بحار الانوار میں اور دیگر کتابوں میں ایک بات لازمی یاد رکھیں جہاں پہ ہمارے علماء محدثین نے خاص طور پر علامہ مدرسی رضوان قبعہ تعالی علیہ انہوں نے شیعہ سنی دونوں روایات کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ کسی کو کوئی اختلاف کا موقع نہ مل سکے کل کوئی یہ کہیں گے کہ آپ کے مسادر آپ کے منابعہ ہم کیوں مانیں تو علامہ مدرسی نے صرف اعتقادی لحاظ سے نہیں بلکہ الزامی لحاظ سے بھی معاملہ پیش کیا خصم المخالف کے تحت یہ سارے بات چلیں جو علم مناظرہ سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے اب دو نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک ابن عبل حدید کا دوسرا اب الفرج اسفہانی کا اب الفرج اسفہانی وہ ملعون تھا جو لوٹی شرابی اور قذاب تھا اور علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کیا اہل سنت مصدر سے پہلے تو علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی اسمہ رجال کی کتاب یہ وجیزہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں صفحہ نمبر 259 پہ ترجمہ نمبر 2268 میں یہاں پر آپ واضح دیکھ سکیں اب الفرج اسفہانی کا ذکر بھی کیا اور اسے ضعیف بھی قرار دیا علامہ مدرسی نے زعاد یعنی ضعیف علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح خود اب الفرج اسفہانی ملعون پر جرح کی ہوئی ہے سیکنڈ اف آل سامنے گرامی قدر اب الفرج اسفہانی پر صرف شیعہ علماء کی جرح موجود رہی ہے یہ ایک نکھائیے بھی تو بہت ساری ہیں آئے ہم برادرانے اہل سنت کی طرف چلتے ہیں یہ امام زہبی کی کتاب میزان العتدال میرے پاس موجود ہے جل نمبر 5 اور اس میں صفر نمبر 168 میں ترجمہ نمبر 5831 میں علی بن حسین اب الفرج اسفہانی کا ذکر موجود ہے اور پہلی بات ہے یہ خود بنی امیہ کی اولاد تھا دوسرا خطیب بغدادی نے اپنی سنت کے ساتھ شیخ ابو محمد حسن بن حسین کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اب الفرج اسفہانی سب سے بڑا جھوٹا تھا یہ پرلے درجے کا قذاب آدمی تھا جس کی عبارت دکھا کہ آپ ہمارے اوپر ڈنگیں مار رہے ہیں سامین اگرامی قدر کیونکہ علامہ مجلسی نے اسے اہل سنت مصدر سے نقل کیا تھا لہٰذا ہم نے اہل سنت کی اسمہ رجال کے کتاب بھی دکھا دی کہ نہ تو یہ شیعہ لحاظ سے مقبول روایت تھا اور نہ ہی از اہل سنت اور ابن ابل حدید بھی کوئی شیعہ نہیں تھا آئیں یہ جل نمبر 16 میرے پاس موجود ہے سیر و عالم النبلہ حافظ ظاہبی کی دوسری کتاب صفحہ نمبر یہ ٹیپل ٹو دو سو بائیس میں ترجمہ نمبر یہ ٹو سکس فائیو میں حافظ ظاہبی نے ابن ابل حدید کا ذکر بھی کیا اور اس کی تعریفیں بغیدہ کی ہیں العلامت البار المعفق الدین یعنی بڑے علماء میں اس کا ذکر کیا ہے ابن ابل حدید معتظلی کا یہ معتظلی تھا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے العصولی العدیب القاطب اور بھی اس کی بڑی تعریفیں کی ہیں خیر علیہ حاضل کیا سامین اگرامی قدر اب سب سے زیادہ حامل اہمیت جو مسئلہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے بات واضح کیے کہ مولوی راشد نے اپنی اس ویڈیو میں کتنی خیانت کی ہے یا تو خیانت کی ہے یا پھر حضرت کو پتہ ہی نہیں ہوگا جو عبارت یہ پڑھ رہے ہیں علامہ مدرسی نظمان اللہ تعالی علیہ نے کوئی اسے استدلال میں پیش نہیں کیا صرف اہل سنت کے مصدر کو نقل کر کے ایک ایزا روایت وہاں بات کی ہے تو آپ کی اور باقی جو کتابیں پیش کی تھی کشفالغمہ بغیرہ جو ہم نے ویڈیو میں دکھائی ہیں ان میں بھی تقریباً اسی طرح کی ملی جولی باتیں ہیں اس میں کوئی ایسی سند نہیں ہے جس سے روایت سادت ہو سکے الحمدللہ دوسرا ہم آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کرتے ہیں یہ رجالالکشی قاری طیب صاحب نے جو عبارت پیش کی تھی صفحہ نمبر چھاسی ترجمہ نمبر انچاس یہ قیس بن ساد بن عبادہ ان کا یہاں ذکر موجود ہے جس میں یہ بائعات کی روایت ہے اور اس میں اس کی سند میں سامنے گرامی قدر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فضل غلام محمد ابن راشد یہ جو راوی ہے یہ سند میں آپ نے بلکل واضح اس کا نام دیکھ لیا ہوگا فضل یہ جس راوی کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے فضل غلام محمد بن راشد سامنے گرامی قدر اس کے لحاظ سے یہ تلقیب المقال آغا امام کامی رحمہ اللہ کی جلد نمبر دو میرے پاس موجود ہے حصہ دوم صفحہ نمبر بارہ پر اس کا ترجمہ نمبر نو ہزار چار سو نوے میں نے ذکر کیا اور اس کے بارے میں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں فضل مولا محمد ابن راشد اور اس کے بارے میں کیا سٹیٹس رکھا رہا ہے مجہول مجہول اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے شیعہ ہے سنی ہے عامی ہے بطری ہے کون ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے بابی ہے کون ہے اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے مجہول راوی جیسے کہ آپ نے عبارت اس کی واضح دیکھی اللہ اکبر سامنے گرامی قدر تو یہ دو روایات تھیں جس میں بیعت کا ذکر تھا اور ان دونوں کی کوئی وقت نہیں فارغ میں مولوی کاری طیب صاحب اور حضرت راشد بریلوی صاحب ان دونوں سے کہوں گے کہ خدارہ تھوڑا سا اسمہ اور رجال کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کریں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا بہرحال حوالے آپ کے ٹھیک تھے نوڈ آوٹ انڈ دیٹ لیکن تھوڑا سارا تحقیق کو بھی فروغ دیں خیر اب آگے چلتے ہیں سامنے گرامی قدر پہلے تو خلافت پر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ذرا حضرت معاویہ کے کچھ فضائل سنانا چاہوں گا کہ معاویہ تھا کیا مولا حسن کی زبانی یہ میرے ہاتھ میں چونکہ یہ دونوں بریلوی مسلک سے ہیں بریلویوں کے حکیم الامت و حکیم الاسلام جناب مفتی احمد یار خان نعیمی ان کی کتاب معاویہ میرے پاس مروض ہے امیر میں اسے کہوں گا نہیں جو سیدھی بات ہے سوہ نمبر اٹھتر پر معاویہ کی یزید کو وسیعتیں اس میں سے ایک وسیعت کیا تھی اے بیٹے خلافت میں ہمارا حق نہیں وہ امام حسین صلوات اللہ علیہ اور ان کے والد اور ان کے اہل بیعت کا حق ہے کس کا حق ہے مولا حسین ان کے بابا اور اہل بیعت کا صلوات اللہ علیہم اجمعین یہ کون کہہ رہا ہے معاویہ معاویہ خود کہہ رہا ہے کہ خلافت میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے پہلے دو سامین اگرامیہ قدر میں کہوں گا اگر خلافت میں ترہا حق تھا نہیں تو اتنے سال خلیفہ بن کے کیوں بیٹھا رہا ہے یہ وہی بات ہے رہا اچھا کام بس مو سے کہہ دینا کرنا نہیں ہے خیر آئے جی سامین اگرامیہ قدر اب ذرا معاویہ کے فضائل کے اوپر آپ کو لیے چلتے ہیں میں بازمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور باتعید امام مجتبہ کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جن نمبر یہ اس وقت ساتھ میرے پاس موجود ہے تاریخ اطبری اس میں حصہ دوم میں صفہ نمبر اکسو چینوے پر وَشَجْرَتَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کسی کے دمیان اختلاف نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہیں امام تبری فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد ساری بنی امیہ جو جو بنی امیہ میں ہیں وہ سارے ہی لانتی ہیں ان پر اللہ نے لانت کی ہوئی ہے انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا معاویہ اسے کھینچ رہا تھا اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہنکنے والے پر خدا کی لعنت ہے تین پر ہوتی لعنت ہے ویسے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے ان پر خدا کی لعنت یہ تھی تبری کی روایت لیکن اس کی تعیید میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا حسن ابن علی صلی اللہ علیہ کے ایک خطبے سے جو کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے یہ امام طبرانی کی محجم کبیر میرے پاس موجود ہے جل نمبر دو تاریخ نہیں حدیث کی کتاب کی طرف چلتے ہیں امام طبرانی میں جو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے صفحہ نمبر چھے سو چار حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اٹھانوے ٹو سکس نائن ایٹ یہاں پہ مولا حسن کا امر آس معاویہ وغیرہ کے سامنے ایک خطبہ ہے اس کو ذکر کیا ہے اور مولا انہیں قسم دے کے پوچھ رہے ہیں باللہ یا عمر وانتا یا مغیرتو تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ سائگا وراقبا احدہما فلان قال اللہم نعام وہی جو ابھی تبری سے روایت پیش کی تھی کہ کھینسنے والے ہانکنے والے یہ جتنے بھی ہیں ان سب پہ اللہ کی لعنت مولا حسن پوچھ رہے کیا اللہ کی لعنت نہ برسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وہ کہتے ہیں اللہم نعام بے شک بخدا قسم ہاں مان گئے لو جی خود تسلیم کر لیا مولا حسن کا اتنا سخت خطبہ ہے مولا حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی لعنت بہار رہے ہیں بقاعدہ ان پر اور صحیح سنت کے ساتھ امام طبرانی لے کر آئے ہیں اس کو قال اللہم نعام سامین اگرامی قدر تو بیعت کا تو سوال ہی پیزا نہیں ہوتا جب حضرت خود تسلیم فرما رہے ہیں کہ خلافت میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور دوسرا امام مجتبہ جس پہ لعنت کر رہے ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی شجر ہے ملعونہ قرآن میں جس پہ اللہ نے لعنت کی مولا حسن لعنت بھی کریں گے بیعت بھی کریں گے کوئی اکل کا تقاضی ہے مولمی صاحب خدا کا نام ہے مجہور راویوں کی اور یہ لعنتی راویوں کی قذاب راویوں کی روایات کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے ایک مجہول نکلا ہے ایک قذاب نکلا ہے نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت عصماء اور رجال کے ہاں پہ اور امام مجتبہ خود تبرہ کر رہے ہیں امام مجتبہ کیا اللہ نے تبرہ کیا ہے تو خدا رہا میں اب زندگی رہے نہ رہے لیکن ایک پیام ضرور دینا چاہوں گا اپنے سنی بھائیوں کو برادران اہل سنت کو بھائیوں جس پہ اللہ لعنت کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرہ مولا آپ سب کو چاہے شیعہ چاہے سنی امام مجتبہ کی دی گئی ہدایات پر چلنے کی توفیق اتا کریں موسیقی موسیقی